اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ سب کو حبز و آمان میں رکھے تو ہنجی سیرے سوچ رہوں گے کہ شاید میں کپڑے سٹیچ کر رہی ہوں میں نہیں کر رہی ہے میری سسٹر جو ہے وہ بنا رہی تھی گرمیوں کا ظاہر بات اسیزن آئین لون کے کپڑے تو بنتے رہیں گے تو ہم لوگ اپنے کپڑے جو ہے وہ گھر میں سٹیچ کرتے ہیں تو اس درم تو وہ بھتی جی کے سٹیچ کر رہی تھی ٹیولپ شلوار اور فراغ جب یہ مکمل کر لے گی نا تو میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو پورا دکھاؤں گی تو میں آئی تھی افتاری بنانے کے لیے اور میرا زیادہ چیزیں بنانے کا موڈ نہیں تھا کیونکہ ایک سور کا زیادہ چیزیں پڑی ہوتے ایک تو بچ جاتی ہیں اور پھر پندر روٹی تو کھائے نہیں سکتا دن سے یہی حال ہو رہا ہے آدمی نے سوچے میں ڈریکٹی سالن اور روٹی بناتی ہوں کچھ چیزیں زیادہ نہیں بناتی اور ایزا کے لیے بنا رہی تھی ساتھ میں کلر والی سوائیاں کیونکہ ہمارا تو روزہ ہوتا ہے وہ بچی ہے اس کے لیے کچھ نو کچھ بناوا پڑا ہو تو بندہ دے دیتا ہے اٹھا کے تو اس کے لیے میں نے کلر والی سوائیاں بنائی ہیں تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ افتاری کے ٹائم میں باقی چھوٹ چھوٹ چیزیں ہوتی ہیں تو بندہ وہ کھا کے اور پانی پی کے بعد میں اتنی سستی اور کچھ بھی روٹی کھانے کو بھی تیل نہیں کرتا اور اس کے بعد پر تنی تنی سارا جمعہ جاتے ہیں وہ دھونے ہوتے ہیں اس کا بھی تیل نہیں کرتا اکثر کا لیکن کام تو ظاہری بات ہے ہم لوگ انہیں کرنا ہوتے ہیں تو سوائیاں جو ہے نکلر والی وہ بالکل ریڈی ہو گئی ہیں بس اس کو جو ہے میں نے انڈی شاٹ کر لیا ہے اب اس کو پریج میں رکھتا ہوں گی تھوڑی دیر یہ ٹھنڈی ہو جائیں گی اور افتاری کے ٹائم تاکہ ساتھ میں میں بنا لیتی ہوں پانی اور سبسی والے کے پاس میں نے دیکھیں لیمو بڑے فریش پڑے تھے تو میں نے کہا لیمو علشکنجی بنا لیتی ہوں ساتھ میں میں نے ڈالے ہے جامشیری اور لیمو آپ یقین کریں لیمو اتنے فریش تھے لیکن میں نے تین لیمو کو کٹ کیا ہے اور ایک لیمو جتنا صرف راست نکل ہے یہ دیکھ لیں اور شکل میں دیکھنے میں اتنے فریش تھے تو چلیں کوئی بات نہیں اب وہ کیا کہہ سکتے ہیں بس جامشکنجی بھی بالکل ریڈی ہو گئی ہے میری بس اسے بھی فریج میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ میں زیادہ بہت زیادہ برف نہیں ڈالتی اور اس وجہ سے گلہ بھی آج میرا بھی فیل ہو رہا ہے تھنڈا پانی پینے سے تھوڑا گلہ خراب بس سالن بھی میں نے نکال لیا یہ بھی بالکل ریڈی ہے تو سسٹر بھی میرے خیال میکپ لے سٹیچ کر چکی ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ آپ کو پورا کمپلیٹ دکھاؤں کہ وہ کیسا بنے تو بس فروٹ میں میں نے آر تھوڑا تربوس کٹ لی ہے تو بس کمپلیٹ رفتاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تو یہ عام دسترخان پر سسٹریں لگا دی ہے تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو سیمپل سی میری افتاری امید ہے آپ کو اچھی لگے گی اللہ حافظ